یوسیٰہ انتالیس باب اس وقت مردوک بلدان بن بلدان شاہ بابل نے ہزگیا کے لیے نامیں اور تحائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفایاب ہوا اور ہزگیا ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مثالہ اور بے شکیمت اتر اور تمام صلح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہزگیا نے ان کو نہ دکھائی تب یوسیٰہ نبی نے ہزگیا بادشاہ کے پاس آ کر اسے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہزگیا نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا ہزگیا نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی ہو تب یوسیٰہ نے ہزگیا سے کہا رب الفاج کا کلام سن لے اور دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محال میں خواجہ سرا ہوں گے تب ہزگیا نے یوسیٰہ سے کہا خداوند کا کلام جو تُو نے سنایا بھلا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا موسیقی